اگر آپ کبھی سکھ نگر کی ساتھویں سڑک پر جائیں تو وہاں آپ کو کوئی کابلے ذکر چیز نظر نہیں آئے گی وہ ایک عام سے سڑک ہے کچھ بڑے گھروں کے دروازے اس طرف کھلتے ہیں جن میں پرانے درک اور پودے لگے ہیں ایک گھر کی دیوار پر بوگن ویلیا کی بیل بھی چڑی ہے جس میں گلابی پھول لگتے ہیں اس کے نیچے دیوار کے ساتھ ایک لال رنگ کا لیٹر بوکس لگا ہے بیل پھیل کر اس پر جھکائی ہے اب وہ بہت کم استعمال ہوتا ہے مگر سالوں پہلے لوگ اس میں بہت خط ڈالنے آتے تھے یہ اسی دور کا ذکر ہے کہ ایک دن وہاں ایک بھوت گھومتے ہوئے آنکلا پہلے وہ ایک ویران مکان میں رہتا تھا اب کسی نئی جگہ کی تلاش میں تھا اسے یہ جگہ بہت پسند آئی اور وہ یہاں رہنے لگا سارا دن وہ کانٹے در جھاڑیوں میں رہتا لیکن رات کو سڑک پر چہل قدمی کرتا رہتا وہ دن کا زیادہ تر وقت سو کر گزارتا تھا مگر جب جاگ رہا ہوتا تو سڑک سے گزرنے والوں کو دیکھتا رہتا لوگ وہاں آتے اور خط ڈال کر چلے جاتے کبھی پھیری والے آوازیں لگاتے ہوئے گزرتے اور کبھی گانیاں آتی جاتی رہتی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ بھوت بور ہونے لگا وہ صبح سے شام تک اپنی بوریت کا حل تلاش کرتا رہتا پہلے اس نے سوچا سڑک سے گزرنے والے لوگوں کو تنگ کیا جائے لیکن یہ اسے اچھا نہ لگا وہ ایک ہمدرد بھوت تھا کسی کو تکلیف دے کر اسے کوئی خوشی نہیں ملتی تھی پھر اسے خیال آیا چلو ہلکی پھلکی شرارت تو کی جا سکتی ہے وہ اگلے دن لیٹر بوکس میں گھس کر بیٹھ گیا اب جو ہی کوئی خط ڈالتا وہ اس کے ہاتھ کو چومتا لوگ حیران ہو کر پیچھے ہٹ جاتے پھر وہ ڈرتے ڈرتے اندر جھاکتے کبھی وہ خط کو واپس باہر پھیک دیتا لوگ گھبرا کر اسے اٹھا لیتے اور لیٹر بوکس میں ڈال دیتے وہ سمجھتے کہ ہوا سے گر گیا ہے کچھ دن تو یہ سب چلتا رہتا پھر بھوت کا دل اس سے بھیکتا گیا اور وہ کوئی نیا کام کرنے کا سوچنے لگا اچانک اسے خیال آیا کیوں نہ خط پڑے جائیں اب جو ہی کوئی خط لیٹر بوکس میں ڈالا جاتا وہ اسے نکال کر پڑھنا شروع کر دیتا خط پڑھ کر اسے بہت لطف آتا حالانکہ اس میں انسانوں کی عام سی باتیں ہوتی تھی کسی میں خیاریت سے پہنچنے کی اطلاع ہوتی تو کسی میں شادی بیعہ کا ذکر ہوتا ایک دن بھوت نے ایک خط پڑھا جو کسی عورت نے اپنے بھائی کو لکھا تھا پیارے حامد بھائی امید ہے آپ خیاریت سے ہوں گے یہاں بھی سب خیاریت ہے بس مجھے ان روپوں کی ضرورت پڑ گئی ہے جو آپ نے ایک مہینے کے وعدے پر چھ مہینے پہلے ادھار لیے تھے مجھے وہ چالیس ہزار روپے فوراں بھیج دیں تاکہ میں اپنا رکا ہوا کام مکمل کر سکوں آپ کی بہن زرینہ خط پڑھ کر بھوت کے چہرے پر مسکراہ ہٹا گئی اور وہ بڑھ بڑھ آیا ادھار دے کر واپسی کی امید رکھنا بے وکوفی ہے پھر وہ دوسرے خط پڑھنے لگا دن اسی طرح گزر رہے تھے کچھ دنوں بعد بھوت کو پھر زرینہ کا خط نظر آیا اس نے کھول کر پڑھا لکھا تھا بھائی آپ نے خط کا جواب نہیں دیا نہ پیسے بھیجے مجھے بہت ضروری چاہیے فوراں بھیجیے بھوت نے کہہ کے لگایا اور بولا لو اب بھائی صاحب کا خط کا جواب بھی نہیں دے رہے کسی نے سچ کہا ہے کہ ادھار تعلق کو کاٹ دیتا ہے اب وہ انتظار میں رہتا کہ زرینہ کا خط آئے آخری پندرہ دن بعد خط آ ہی گیا لکھا تھا بھائی آپ کیوں مجھے پریشان کر رہے ہیں پیسے کیوں نہیں دیتے میرے شہر مجھ پر ناراض ہو رہے ہیں بھوت تنزن مسکر آیا اور بولا لو جی یہ پیسے ڈوب گئے اور رشتے میں بھی درار آ گئی پھر اسے خیال آیا ذرا دیکھوں تو کہ بھائی کیوں رقم نہیں بھیج رہے اس نے لفافے پڑھ لکھے پتے پڑھ نظر دوڑائی وہ قریبی شہر کا تھا اگلے دن بھوت نے اڑان بھری اور وہاں جا پہنچا جلد ہی اس نے حامد کا گھر تلاش کر لیا وہ انسانوں کی نظروں سے غائب تھے اسی لئے آسانی سے گھر میں داخل ہو گیا وہاں اسے ایک ادھیر عمر عورت اپنا کام کرتی نظر آئی مرد کام پر گیا ہوا تھا اور بچے اسکول بھوت باہر آیا اور گلی کا جائزہ لینے لگا گھر کے سامنے بادام کا ایک گھنا درکت لگا تھا اسے بادام بہت پسند تھے وہ درکت پر چڑھا اور بادام توڑ کر کھانے لگا اسے وہ جگہ اچھی لگی اور سارا دن وہ درکت پر ہی بیٹھا رہا رات ہوئی تو ایک آدمی موٹر سائیکل پر آتا نظر آیا وہ گھر کے دروازے پر آ کر رک گیا بھوت سمجھ گیا کہ یہ حامد ہی ہے جب وہ اندر چلا گیا تو بھوت بھی اڑ کر گھر میں اتر گیا اس نے دیکھا حامد مو ہاتھ دھو رہا ہے عورت کھانے کی تیاری کر رہی ہے اور بچے مزے سے کھیل رہے ہیں کچھ دیر بعد سب کھانے کے لیے بیٹھ گئے بیوی بولی تمہاری بہن کا خط آیا ہے وہ پیسو کا تقاضہ کر رہی ہے یہ سن کر حامد نے مو بنایا اور بولا آج کل بہت مندہ ہے میں خود پریشان ہوں بس خاموش رہو خود تنگ آ کر خط لکھنا بند کر دے گی بیوی فوراں بولی حامد نے سر ہلایا خانے سے فارغ ہو کر اس نے جیف سے تین سو روپے نکال کر بڑے بیٹے کو دیئے کہ بازار سے جا کر آئس کریم لے آئے سب نے مزے سے آئس کریم کھائی بھوت نے سر ہلاتے ہوئے گھر پر نظر ڈالی ان کے رہن سہن سے لگتا تھا کہ وہ اچھا کما رہے ہیں بھوت وہاں سے نکلا اور درخت پر جا بیٹھا دوسرے دن جب حامد دکان جانے کے لیے گھر سے نکلا تو بھوت تیار تھا وہ اچک کر اس کے پیچھے بیٹھ گیا دل میں کہہ رہا تھا چلو آج اس مشینی گھوڑے کی سواری کر کے دیکھتے ہیں سفر شروع ہوا حامد بہت تیز موٹر سائیکل چلا رہا تھا بھوت کو لگ رہا تھا کہ وہ ضرور کسی گاڑی کو مار دے گا یا کوئی اس سے ٹکرا جائے گا ایک بار تو سامنے سے آتے ایک تیز رفتار ٹرک کو دیکھ کر بھوت نے خوف سے آنکھیں بند کر لی مگر وہ خیاریت سے بازار پہنچ گئے بھوت نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آئندہ موٹر سائیکل پر بیٹھنے سے توبہ کی حامد نے اپنی دکان کھولی وہ کپڑے کی دکان تھی دو لڑکے ملازم بھی تھے بھوت ایک کونے میں چھپا نظر رکھے ہوئے تھا وقت گزر رہا تھا دوپہر تک اکا دکا گاہا کائے مگر شام کو کام اچھا ہو گیا بھوت واپس درک پر لوڑ گیا رات کو حامد گھر آیا تو وہ بھی گھر میں داخل ہو گیا کھانے کے بعد سب بیٹھے باتے کر رہے تھے حامد کی بیوی نے کہا اگلے مہینے میری کزن کی شادی ہے مجھے کچھ جیولری اور میک اپ کا سامان خریدنا ہے مجھے پیسے چاہیے حامد نے فوراً چار ہزار روپے نکال کر دے دیئے آج کیسا کام رہا بیوی نے پوچھا مندہ ہی تھا حامد نے کہا واہ واہ اپنے لئے سب کچھ ہے مگر دوسروں کے لئے بس بہانے اچھا مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا بھوت بڑھ بڑھ آیا اگلے دن وہ پھر دکان پر موجود تھا جو ہی کوئی گاہک دکان میں آ کر کپڑا دیکھتا بھوت ہلکے سے کہکے لگاتا جو صرف گاہک کو سنائی دیتا وہ حیرت سے حامد کو دیکھتا اور واپس پلٹ جاتا وہ سمجھتا تھا کہ دکان دارنے اس کا مزاک اڑایا ہے سارا دن بھوت یہی کرتا رہا بس ایک دو گاہک ہی کچھ خرید کر رخصت ہوئے حامد بہت پریشان تھا اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا دو تین دن تک یہی ہوتا رہا حامد رات کو اپنی بیوی کو بتاتا کہ کاروبار روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے وہ بھی پریشان ہو گئی تھی بھوت نے ایک دن دیکھا وہ گلی میں آنے والے ہر فقیر کو خرات دے رہی ہے اور اس سے دعا کی درخواست کر رہی ہے بھوت مزے سے بادام خواہ رہا تھا اچھا تو اب عملی کام کا وقت آ گیا ہے جب حامد کام پر چلا گیا تو بھوت نے ایک بڑھے فقیر کا روپ دھارا اور لاتھی ٹیکتا اللہ کے نام پر مدد کرو کی صدا لگاتا گلی میں چلا آیا حامد کے گھر کا دروازہ فوراں کھلا اور اس کی بیوی نے فقیر کو دس روپے دیئے فقیر نے اسے خوب دعائیں دی وہ بولی بابا کھانا کھاؤگے ہاں کھلا دو فقیر بولا کھانا کھا کر فقیر نے پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے حامد کی بیوی لجادت سے بولی بابا دعا کرو ہمارا کام اچھا ہو جائے آج کل بہت مند آ ہے فقیر نے بہت دعائیں دی پھر بولا بیٹی دعا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی پڑتی ہے اکثر رکاوٹ تب ہوتی ہے جب ہم کسی کا کچھ روک لیتے ہیں ذرا سوچو کہیں آپ نے کسی کا حق تو نہیں دبا لیا یہ کہہ کر فقیر نے اپنی لاتھی سمحالی اور چل دیا حامد کی بیوی سوچ میں گم اسے جاتا دیکھتی رہی رات ہوئی تو حامد گھر آیا کھانا کھا کر وہ باتیں کرنے لگے بھوت درخت پر ہی لیٹا ہوا تھا اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی اسے انسانوں کا کھانا راس نہیں آیا تھا مگر اس کے کان ادھر ہی لگے تھے عورت کہہ رہی تھی میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ کان کیوں نہیں چل رہا تم کل فوراں بینگ سے پیسے نکلوا اور اپنی بہن کو بھیج دو حامد بولا کبھی کچھ کہتی ہو اور کبھی کچھ بس اب جو کہہ رہی ہوں وہ کرو بیوی بولی اگلے دن بھوت نے دیکھا حامد بینگ کی طرف جا رہا ہے اس نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور اپنے شہر کی طرف اڑان بھر گیا اسے یقین تھا کہ خط لکھنے والی عورت کا مسئلہ حل ہو جائے گا اپنے ٹھکانے پر پہنچ کر وہ پھر اسی طرح خط پڑھنے لگا آخر ایک دن اسے ذرینا کا خط نظر آ گیا اس نے لکھا تھا بھائی ہمیشہ خوش رہیں آپ نے میرا کام کر دیا مجھے پیسے مل گئے ہیں بہت شکریہ بھوت نے مو بنایا اور بڑھ بڑھایا لو کام کسی نے کیا ہے اور شکریہ کسی کا عدہ کیا جا رہا ہے خیر ہمیں کیا ہم تو بھوت ہیں بھوتوں کو کسی ستائش کی ضرورت نہیں ہوتی ہمیں تو بس رات کو خالی سڑک پر چہل قدمی کرنا اچھا لگتا ہے بھوتوں کو کسی ستائش کی ضرورت نہیں ہوتی